ایک سوی امبو بابا جو چمتکاری شکتیوں کا دعویٰ کرتا ہے جو پانی سے دکھ ہرنے کا دعویٰ کرتا ہے جس کے چرونوں کی دھول پانے کے چکر میں سیکڑوں لوگ مارے گئے اس سوی امبو کا سچ جان کر آپ کا بھی ایسے باباؤں سے بھروسہ اڑ جائے گا بابا کے رہے سے لوگ کی جھلک ہماری ٹیم نے جب کیمرے میں خیاد کی جب محل نمہ اس کے آشرم کے اندر نیوز ایٹین کے کیمرے نے تصویریں ریکارڈ کی تو بابا کے رہے سے لوگ کے کئی سچ سامنے آ گئے وہ سچ جس تک پہنچنے کی اجازات بابا کے بھکتوں کو بھی نہیں ہے دیکھیں سا سوی امبو بابا کا ابھید دکلا کیا ایٹاوہ کے محل میں شپا ہے بابا آشرم کی اونچی دیواروں کے پیچھے کا سچ کیا بابا ساکار کا رہسی لوگ ایک سوی امبو مہراج جو خود کو کہتا ہے ساکار ایک بابا جو لوگوں کو مرتا ہوا چھوڑ گیا ایک کتھا واجک جس کے محل جیسے آشرم کا اندیخہ سچ جہاں پر اس کے اب بھی چھپے ہونے کا دعویٰ کیا جارہا ہے اور جو تے نکلوائی اس کے آدھار پر یہی وہ جگہ ہے جہاں اس وقت وہ لوکیشن معلوم چل رہی کیونکہ موبائل نمبرز کے اگر بات کی جائے جو ان کے ساتھ ان کے لوگ ان کے سوادار آپریٹر کرتے ہیں موبائل اس موبائل کے لوکیشن کے انصار یہ ہے دیکھیں پولیس کی جوان بھی یہاں مستعد ہیں اور صبح سے ہاں بنے ہوئے دیکھیں آستہ کیا کسے کہتے ہیں دیکھیں بابا بھی یہاں نہیں آستہ دیکھیں ایک محلہ کہاں سے آئی اور تب سے اس دروازے پر کبھی پانی لے کے کبھی روٹی لے کے کبھی بھوگ لے کے کبھی اس میں دال موٹ کبھی پانی لے کے اپنے یہ بھوگ ان کو اورپت کرنے کے لئے اسے کہتے ہیں کس طرح یہ بابا لوگوں کے آستہ سے کھلوار کرتے ہیں اور اس کی بانگی اس وقت لیٹھنے کو لیتے ہیں ایک طرف دعوے کیا جا رہے ہیں کہ بابا ساکار ہری پرار ہے اس کی کوئی خوش خبر نہیں مل رہی وہی دوسری طرف ہمارے سنتروں سے پتہ چلا ہے کہ بابا مینپوری والے اپنے آشرم میں چھپا ہے اندر جو ان کے سردھالو ہیں وہ یہاں پہ لگا ہے گیٹ سے دوسر کو سنکرہ میں یہاں پہ ہیں اور اس میں مہلائیں بھی ہیں بچے بھی ہیں اور پوروز بھی ہیں کوئی وانشید بکتی آگر کہ یہاں پہ پتھر بازی نے کرے آکروز نے دکھا ہے اس لئے یہاں پہ ہمارے لگے ہوئے ہیں اور چاہ تو سوچھا بیستا ہے ہماری آپ دیکھیں رہے ہیں کہ بھی مہلائیں ہوئی ہے پوجہ پاٹ کر رہی ہے اس میں سر لیکن جس پرکار سے اتنا بڑا پرکڑ ہوا آپ بھی جانتے ہیں اور ہر ویکتی اس پورے دیش کے جانتا ہے ایسے میں اندر جو لوگ موجود ہیں کون ہیں کیا ان کی ایڈیفیکیشن ہو پایا کہ کیا نہیں یہاں سردھالو ہیں جو ان کے بھکت ہوتے ہیں وہ ہیں یہاں پہ کیا جو بابا ہیں وہ اندر موجود ہیں آپ کے نولیج پہ یہ ابھی مارو نہیں ہو پایا ہے وہاں پہ ہے کہ نہیں ہے لیکن سردھالو ان کی ضروری یہاں پہ آیا ہے محل نمہ 21 ویغے میں بنے اس آشرم میں کل تین گیٹ ہے فلحال تینوں گیٹ بند کر دیئے گئے اور باہر کل سپورٹ سینات ہے لیکن ہماری ٹیم نے کیامرے کے جریے بابا کے رہسی لوگ میں جھاکنے کی کوشش کی جانکاری اتنے ہی مل پائی جتنی بابا دینا چاہتا ہوگا یہاں ویکلز اندر کھڑے ہیں پانچ سے چھ ویکلز یہاں کارے کھڑی ہیں ہونڈا سٹی ہے ہونڈا بریو ہے اور اس ٹیم ایک تمام گاڑی کھڑی ہے جہاں تک صرف ڈزار ہے جہاں تک دیکھیں گا سکتے ہیں چار سے پانچ ویکلز ابھی بھی کھڑے ہیں یہ وہ ہے سیوہ دار جہاں رکھتے ہیں یہ وہ آشرا میں جہاں سیوہ دار رکھتے ہیں اور ایسے میں اگر موبائل کی بات کی جائے جو ہمارے سوت بتاتے ہیں موبائل سے ٹویس کیا گیا جو نمبر کا ذکر ہوا تھا اس نمبر کا سی ڈی آر ہی بتا رہا ہے کہ وہ یہاں اس وقت موجود ہیں ایسے میں پولیس کے ادھکاری بھی یہاں ڈٹے ہوئے ہیں اور اب اپنے ادھکاریوں کی ندیش کا انتظار کر رہے ہیں میں اپنے کیمرہ میں سے کوئی اور کیمرہ پھر پینٹ کر رہا کر دکھائیں شاید کچھ دیکھ سکے کہ یہاں سیوہ دار کوئی موجود ہو ان کے آشرا میں کیا چل رہا ہے کیونکہ دیکھیں پورے کلے جیسا دروازہ بنایا ہے دس سے بارہ فٹوچا دروازہ ہے اور چاروں طرف سے یہ کلے کی طرح اس کو دیوارے بنائی گئی ہیں سب باند ہے حالانکہ پولیس کے کرمی سرکشے کرمی جن کے کندوں پر سرکشے کی ذمہ داری وہ ان پرمیسز سے باہر ہیں کیونکہ پولیس بھی اپنی ایک پروسیڈنگز کو آگے بڑھانے سے پہلے اپنے ادھکاریوں کی پرمیشن لینے کی بات کرتی سوتروں کا دعویٰ ہے کہ ہاتھ رس میں بھگدر کے بعد بابا اسی آشرم میں چھپا تھا سوتر یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ منگلوار کی رات میں ایک ڈی ایس پی آشرم کے اندر گئے قریب ایک گھنٹے وہ بابا کے رہسلوک میں رہے پھر باہر نکلنے پر کہا بابا اندر نہیں ہے لیکن ہمارے سوتروں نے دعویٰ کیا ہے کہ بابا اپنے رہسلوک میں ہے سی ڈی آر بھی آئی بابا کے بھگتوں کا دعویٰ ہے کہ آشرم کی پاؤنڈری کے اندر اصلی دنیا شروع ہوتی ہے وہ دنیا جس کے تمام حصے کسی مایا لوگ سے کم نہیں کیونکہ کوئی بھی ایسا بھکت نہیں جسے ہر حصے میں جانے کی اجازت ہو ہاں بابا کے بہت قریبی لوگ ہی ان جگہوں پر ایکسس کر سکتے ہیں اس وقت نیوزیٹنگ تین گراؤنڈ زیرو پر ہے یہی وہ جگہ ہے جہاں رام کٹیر چیریٹیبل ٹرسٹ ہری نگر بچھوات جنپد مینپور یہ بابا کا آشرم ہے یہ کئی بھی گام بنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اس میں سیوہ داروں کے لئے ایک دروازہ ہے بابا کے لئے اپنے لئے ایک نیجی دروازہ بنوایا ہے اور تیسرا دروازہ پیچھے کے لئے تین دروازے 21 گھگا میں پوری جگہ بنی ہوئی یہ جہاں تک کیمرے کے نظر جا رہی یہ دیکھا جاتا ہے اور اٹھیک سامنے بائیں ہاتھ پر گیا ہے تو یہ گراؤنڈ پر ایک منج بھی بنایا ہے جہاں اکثر سماگا میں یہ سپسن کرتے ہیں اور لوگوں کو بلاتے ہیں آشرم کے مکھیدوار پر بہت اوچا دروازہ لگا ہے جس سے دوسری طرف جھاک ساتھ کر پانا لگ بھگ ناممکن ہے سکتے ہیں کہ یہ جو گیٹ ہے اس کو کلی کا سا گیٹ دنایا گیا ہے پورا تاروتہ زربند ہے اور ایسے میں پولیس کے عدیقاری بھی یہاں مستعد ہیں اور اندر بھی مومنٹ چلوئے ہیں کچھ بتایا کچھ پولیس کرمی بھی اندر ہیں اور صبح سے ہی لوگ اندر جو اس کے انیوائی ہیں یا جن کو انہوں نے اپنے ان بھولی بھالے لوگوں کو اپنی باتوں میں پسک رکھا ہے وہ تمام لوگ ایسے ہیں جو اب یہ اندر موجود ہیں اور ایسے میں پولیس کے عدیقاریوں نے جو مارے صبح بتاتے ہیں سی ڈی آر نکلوائی ہے سی ڈی آر میں لوکیشن یہیں کیا رہی ہے وہ موبائل کون آپرائٹ کر رہا ہے یہ بھی کہنے کا وشہ ہے اور ایسے میں الگ الگ کروڑ روپے کی قیمت یہ آشرم ہے یہاں ایسا بتایا جاتا ہے بابا کے رہے سے میں لوگ کی پرطال کے دوران ہمارے کیمرے کی جہاں تک رینج گئی وہاں تک آشرم کی دیوارے ہی نظر آئیں یعنی کوئی پیدل پرکرمہ کرنے آئے تو آدھے سے آدھے دن بیچ جائے حالانکہ آشرم کے دوسرے دروازے پر دیہا میں پولیس کا ہی پہرہ ملا اسے میں اگر دیکھا جا سکتا ہے میں اپنے کیمرے میں سے کہوں گا کہ آپ تھوڑا اس طرف اور آگے آکے دکھانا چاہوں گا کہ یہ پوری جگہ کمپلیٹ ہے جہاں تک آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں تک کیمرے کی نظر جا رہی ہے یہ وہ ساری جگہ پرمیسز ہے جہاں بابا نے اونچی اونچی دیوارے یہاں بنا کے رکھی ہیں اور کہنے کو تو یہ آشرم ہے مگر اسے پورا اس کو محل کی طرح بنا کے رکھا گیا ہے اور کہیں نہ کہیں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ بابا یہاں ہے نہیں ہے اب دیکھیں کئی لوگ ایسے ہیں جو پولیس کے ہیں یہاں صبح سے کئی بار آکے جا چکے ہیں میں ایک بار پھر آپ کیمرے میں سے کہوں گا سامنے کا یہ دیکھیں پورا منچ دکھائی ہے کتنا بڑا یہ جگہ بنائی گئی ہے اس منچ پر کیسے لوگ بیٹھ کے وہ ان کو دیکھیں کیسے لوگ ان کے جو ملنے آتے ہیں اس کو پیسے جھومر اومر لگا کے رکھے پوشموں کی ورشہ کرتے تھے ایسے میں دروازے پر پولیس مجتہد ہے اب یہ جب پولیس کا کہیں نہ کہیں پہرا لگا ہوا اب جب بابا سامنے آئیں گے تب جا کے پتا چلے گا کی فیکٹ کیا آئی اکیلے مینکوری ہی نہیں بلکہ کئی راجیوں کے شہروں میں درجنوں ایسے آشرب اس بابا نے بنا رکھے ہیں جہاں بابا کا اپنا سنسار ہے اپنا قلعہ اپنی پیان پولوئی اپنا جلوہ لیکن دھرم کو گھنڈا بنانے والے اس پا گھنڈی کا سنچ اب سامنے آ چکا ہے جو پانی سے جنتہ کا دوتور کرنے کا دعویٰ کرتا تھا نہ تو مر رہے لوگوں کو بچانے کیلئے رکا نہ گھائلوں کو پانی سے ٹھیک کرنے گیا وہ تو بس اپنے مائیابی لوگ میں آرام سے بیٹھا ہے مہنگے گوگلز کا شوکین سوٹ بوٹ میں راپ جمانے والا سویمبو نارائن ہری خود لگزری لائف جیتا ہے اور بھاکتوں کو اپنے پیروں کی دھول پھاکنے کا منتر دیتا تھا فیلحال تو سویمبو بھولے بابا کی پول کھلنی شروع ہو چکی ہے میڈیا ریپورٹس کی مانے تو اس سویمبو بابا کی کمرے میں صرف لڑکیوں کو ہی انٹری ملتی تھی ایسا کیوں ہوتا تھا ابھی اس کا خلاصہ ہونا باقی ہے نام، پہچان، پیشا اور بیش بھوشا بدل کر بابا بنا سورش پال جاتو اول درجے والا بتایا جا رہا ہے بابا بھی ایسا جس کے نام پر لاکھوں کی بھیڑ جھٹی جس کے چرن رج کے لیے بھگدر مچی جس بابا کے ستسنگ میں شروعوں کا امبال لگا جس بابا کے سیوہ داروں نے ستسنگ میں ہردنگ کیا جس بابا کے ماتھے پر ہاتھ رس رازدی کا کلنک لگا وہ بل میں جا کر چھپ گیا بابا سورش پال اور سیمبھو نارائن حری پرشواشن کے رڈار پر ہے بابا کے سیوہ دار اور ہاتھ رس ستسنگ کے آیوچکوں کی بھی کنڈلی خانگالی جا رہی ہے کیونکہ ہاتھ رس ہاتھ سے کے بعد بابا سورپال کی جو کلائی کھلی ہے وہ حیران کرنے والی ہے کیونکہ سفید کپڑوں والا بابا اصل میں گناہوں کا دیوتا بتائے جا رہا ہے دھیرے دھیرے اب تو اس کی رنگین مجاجی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں سفید شرٹ، سفید پینڈ، سفید کوٹ اور لال یا سفید ٹائپ پہننے والا بابا سورپال اصل میں دل کا کالا تھا کیونکہ ہاتھ رس ہاتھ سے کے بعد بابا کی کلائی کھلنے لگی ہے جو حیران کرنے والی ہے سفید کپڑے والا بابا اصل میں گناہوں کا دیوتا تھا دھیرے دھیرے یہ خبریں بھی سامنے آنے لگی ہے کہ بابا رنگین مزازی تھا اور اس کے آشرب میں مائلہوں کو ترجیح دی جاتی تھی بتائے جا رہا ہے کہ پہلے بھولے بابا کے ستسنگ کے دوران کئی پرائیویٹ مہلا کمانڈو کی تیناتی ہوتی تھی وہ ستسنگ کے دوران ویوستہ سمحالتی تھی لیکن آشارام باپو کے ماملے کے بعد بھولے بابا نے مہلا کمانڈو کو ہٹا دیا ہاتھ رس کانڈ کے پیچھے بابا کے بڑھتے رسوک کو بھی جمعیدار مانا جا رہا ہے بابا کے آگے پیچھے پولس کی گانیاں چلتی تھی یہی نہیں بابا نے ستسنگ میں فوٹو کھچوانے پر بھی روک لگا دی جب بابا اپنے ستسنگ کے لیے جاتا تھا تو سبھی وی آئی پی ویوستہ اس کو ملتی تھی لیکن اس کانڈ کے بعد سوی امبو نارائن ہری کی مشکلیں بڑھتی جا رہی ہیں اس خوفناک کانڈ کے بعد ہر کوئی یہی جاننے کی کوشش میں جھٹا ہے کہ آخر بابا سورج پال نے کب سے اور کیسے ستسنگ کے نام پر اتنا بڑا سامراج بنا لیا دراصل آگرہ کے کدار نگر سے ہی سورج پال نے بابا بننے کا کام شروع کیا تھا پہلے یہ جادو ٹونا کرتا تھا اتنا ہی نہیں بلکہ مرے لوگوں کو جندہ کرنے کا دعویٰ تک کرتا تھا اس کے لیے محلاؤں کو اپنی اہمیت دکھائی دھیرے دھیرے یہ بابا سفید کپڑے والے بابا کے نام سے مشہور ہو گیا پھر شروع ہوا اس بابا کا سفید کپڑے والے بابا سے بھولے بابا بننے کا سفر ستسنگ کے دوران یہ بابا سفید پینٹ، سفید شرد، سفید کوٹ اور لال یا پھر سفید تائی پہنتا تھا بابا کا پورا نام سورج پال سنگ جا ٹو ارپ نارائن ہری ہے جو خود کو بھگوان بتاتا ہے اور چمتکار کرنے کا دعویٰ کرتا ہے شردھالو جمین پر بیٹھتے تھے اور بابا بھولے خود اسٹیج پر سنگھاسن کی کورسی پر بیٹھتا ہے سنگھاسن کی کورسی پر بیٹھنا یہ اپنی شان سمجھتا تھا ایسی سماج کے لوگوں نے اس بابا کو اپنا بھگوان سمجھ لیا تھا اس کے ستسنگ میں شردھالووں میں سب سے زیادہ سنگھیا مہلاؤں کی ہوتی تھی میڈیا ریپورٹس کے مطابق بابا ہمیشہ سفید کپڑوں میں رہتا ہے اس کے کمرے میں صرف لڑکیوں کو انٹری ملتی ہے اس کے کمرے میں لڑکیوں کو ہی انٹری کیوں دی جاتی تھی اس کا کھلا سا ہونا ابھی باقی ہے سویمبھو نارائن ہری انیسادوسانتوں کی طرح گیروہ بسر نہیں پہنتا تھا اور نہ ہی کسی بھگوان کی تصریر اپنے کارکرموں میں لگاتا تھا ساکار ہری اپنے پروچن کے دوران سفید ریپی سوٹ بوٹ اور مہنگے چشمے میں دکھتا تھا بابا کے پاس لگزری کاروں کا کافلہ ہے اور خود کی وردی دھاری فوج بھی ہے اس لمبی چوڑی فوج کو آشرم کے سیوہ دار کہا جاتا ہے سویمبھو نارائن ہری یوپی کے علاوہ الگ الگ جگہوں پر بھی اپنے سسنگ کرنے جاتا تھا سسنگ کے دوران اگر رکنا ہوتا تھا تو وہ پاس ستارہ ہوتل میں رکتا تھا سورج پال اور بھولے بابا کی سانو سوقت ایسی تھی کہ اگر بابا کو کہیں سسنگ کے بعد تہرنا ہوتا تھا تو پاس ستارہ ہوتل میں ہی بابا تہرہ کرتے تھے بابا اکثر اپنے کارکرم میں سسنگ کے دوران اوپر سنگاسن لگا کر بیٹھا کرتے تھے اور بھکت جبین پر بیٹھ کر ان کا سسنگ سنا کرتے تھے بابا اکثر اپنے کمرے میں لڑکیوں کو ہی بلایا کرتے تھے ایسا سوٹروں کے حوالے سے ہمیں جانکری پرابت ہوئی ہے ابھی حالانکہ اس کا کھلاسہ ہونا بھی باقی ہے بابا کی فین پولوئنگ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آگرہ میں اپنا گھر چھوڑے ہوئے اسے قریب دس سال سے زیادہ کا سمیں ہو گیا لیکن اب بھی ہر ہفتے کے منگلوار اور شنیوار کو سیکڑوں مہلائیں اس کے گھر پر آتی ہیں یہ مہلائیں آگرہ کے علاوہ اند جلوں سے بھی آتی ہیں آگرہ میں اس کے گھر میں تالہ جرور لگا رہتا ہے لیکن مہلائیں اس گھر کی چوکھٹ کو باہر سے چومتی ہیں اور نل سے ٹپکنے والے پانی کو پرساز اور گنگا جل سمجھ کر اپنے ساتھ لے جاتی ہیں ایک بار تو آگرہ کی کوٹھی مینہ باجار میدان میں سسنگ کے دوران بارش کا پانی بھر گیا تو مہلائوں نے اپنی ساڑیوں کے پلووں سے میدان کا پانی سکھائے تھا اس سویم بھو بابا نے ایسا آڈمبر رچا تھا کہ اس آڈمبر کے چلتے اس کی مہلائوں کی فین فالوئنگ بہت تھی اس کی مہلائیں فین فالوئر ایسی تھی کہ جس کی بانگی اس وقت دیکھنے کو ملی جب آشرم بند تھا اور وہاں کوئی ملائوں نے اپنے پلو سے وہاں پڑے پانی کو نچوڑ کر اس جگہ کو ساف کر دیا تھا بتائے جا رہا ہے کہ سویم بھو ناراین ہری سرسنگ کے نام پر چندے کی وسولی تک ہوتی تھی گاؤگلز کا شوکین سوٹ بوٹ میں روب جمانے والا یہ بابا خود لگزری لائف جیتا ہے اور بھگتوں کو اپنے پیروں کی دھول فاکنے کے منتر دیتا ہے پھرحال تو سویم بھولے بابا کی پول کھلنی شروع ہو چکی ہے یوگی سرکار بھی ہاتھ رسکان کی جانچ حادثہ اور ساجش دونوں اینگل سے کر رہی ہے دیورو ریپورٹ نیوز ایٹین